جناب آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ گوشت کھانا صحت کے لیے نقصان دے ہیں گائے اور بھینس کے گوشت سے بیماریاں لگ جاتی ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہے حقیقت کیا ہے ساتھ ہی مہر غزائیت سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ گوشت کا استعمال کس طرح سے کرنا چاہیے اور کتنی مقدار میں کرنا چاہیے کیسے کھائیں کتنا کھائیں اور کیا بھینس یا گائے کا گوشت زیادہ کھانے سے بیماریاں واقعی آپ کو لاحق ہو جاتی ہیں کیونکہ اکثر گھروں میں ہم نے کہتے سنا ہے کہ اچھا جی ہم تو بڑے کا گوشت نہیں کھاتے ہم تو بھینس یا گائے کا گوشت اس لئے نہیں کھاتے کیونکہ ہمیں الرجی ہو جاتی ہے یا پھر یہ ہے کہ جی چربی بہت زیادہ باڈی پیان جاتی ہے جب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بیپ اور مٹن کو بلکل کھاتے ہی نہیں ہیں میں خود ان میں سے ایک ہوں اچھا آپ بیپ مٹن دونوں نہیں کھاتے آپ چکن پہ ریلائے کرتے ہیں میں چکن پہ زیادہ سبزیاں زیادہ سبزیاں یہ سی فوڈ چلیں جی اسی پر بات کرنے کے لئے ہمیں جوائنگ کیا ہے مہرے غزائیہ ڈاکچر سہر جاوی چاولا نے سہر بہت شکریہ وقت دینے کے لئے گوڈ مارننگ سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ایک بن گئی ہے نا مت سے بن گئی ہے یا اعتدال میں کھانا فائدہ مند ہے یا بس اگر آپ ہفتے میں چھے دن پکا سکتے تو پکائیں اور کھائیں السلام علیکم جی thank you so much for having me on the show اللہ تعالی نے دنیا پہ جو بھی چیز حلال کی ہے وہ آپ کو اعتدال میں نقصان نہیں پہنچا سکتی impossible ہے اگر ہفتے میں چھے دن آپ سبزیاں بھی کھا رہے ہیں حالانکہ سبزیاں بہترین ہیں آپ کی بوڈی کے لئے اور آپ چھے دن خالی پھل بھی لے رہے ہیں تو آپ اکلمندی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ اپنی بوڈی کو بہت زیادہ ان نیوٹرینٹ سے ڈپرائیف کر رہے ہیں جو کہ آپ کو اینیمل بیس پروٹین سے ملنا ہے جس میں سے فر ایکسپل ہم وائٹیمن بی ٹویل کی بات کر لیتے ہیں ہمارے پاس موسی جو ویجیٹریانز ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس وائٹیمن بی ٹویل سے ڈپرائیف ہوتے ہیں کیونکہ وائٹیمن بی ٹویل آپ کے پاس ایک ایسا وائٹیمن ہے جو کہ پریزنٹ ہی آپ کے پاس صرف اینیمل بیس سورسز میں ہوتا ہے اور اگر آپ پروٹین سے اللرژک نہیں ہیں آپ کی ایسی کوئی آٹو ایمیون کامپلیکیشن نہیں ہے کہ آپ کی بوڈی جو ہے آپ کا جو لیکی گٹ ہے آپ کی آنتیں ہیں وہ پروٹین کے ایبزورپشن کو نوملی جو ہے وہ اللہ نہیں کرتی ہیں جس میں آپ کے پاس گلوٹین ویٹ پروٹین دیا جاتی ہے کچھ لوگوں میں انڈے کی پروٹین کچھ لوگوں میں سی فود کی پروٹین آ جاتی ہے تو یہ آپ کے لئے کھانا بہت اچھا ہے اگین احتیدال میں آپ کو جتنے ہائی کولٹی نیوٹریٹس بی فلیور سے مل سکتے ہیں وہ آپ کو کسی انیمل نیور سے نہیں مل سکتے وائٹیمن اے وائٹیمن ای جو کہ آپ کے پاس پاپولر انٹائے اوکسیڈنٹس ہیں آپ کی بوڈی کے ایمیون سسٹم کو مضبوط کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ موجود ہی بی فلیور میں ہوتے ہیں اور یہ ہمارے پاس جو میت ہے کہ فیٹ نہیں ہونا چاہیے گوش کے ساتھ کہ آپ جانتے ہیں جب آپ جو ایک سمارٹ بچر ہوتا ہے وہ جب اپنے میٹ کٹس بناتا ہے تو وہ اس طرح بناتا ہے کہ جو پروٹین جو اس کی میٹ کی لئے روتی اس کے اوپر اعتدال میں فیٹ بھی موجود ہوتا ہے جب آپ کھانا پکاتے ہیں وہ فیٹ اس پروٹین کو اوورکک ہونے سے بھی بچاتے ہیں یعنی اس کے اچھے والے نیوٹرنز پریزرگ بھی کرتے ہیں اور وہی فیٹ جو ہے آپ کے پاس جب آپ کھانا لیتے ہیں آپ کی بوڈی میں شوگر سپائکس انزولین سپائکس نہیں دیتا کیونکہ فیٹ جو ہے وہ انزولین سپائکس کو کنٹرول رکھتا ہے انہی جن سبزیوں کا ہم شوکین ہیں اور جو بہت زیادہ ٹوٹلی ویجی ہونے کی طرف ایک ٹرینڈ آ رہے ہیں میں اس ٹرینڈ کے حق میں نہیں ہوں آپ کو ویجیٹیرین نون ویجیٹیرین دونوں کو آپ کو کنزیوم کرنا ہے آپ کے پاس ویٹیمن A, D, E اور K فیٹ سولیبل ویٹیمن ہے جو کہ اگر آپ کھانے سے اچھی چروی نہیں لے رہی ہیں فیٹ جو آپ کو لینی چاہیے وہ جسم میں absorb ہی نہیں ہو سکتے اور جب ہم سمارٹ ہونے کی اور انٹائنفرمیٹری کھانوں کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو گوش میں موجود فیٹ ہوتا ہے آپ کے پاس چاہے بڑے گوش میں موجود ہو چاہے آپ کے پاس چھوٹے گوش میں موجود ہو اس میں موجود ہوتے ہیں اومیگا 3 فیٹی ایسٹس کانجوگیٹر لینولیک ایسٹس جو کہ آپ کے پاس باڈی میں انٹائنفرمیٹری ایکشن دیتے ہیں اور یہ آپ کے پاس انٹائنفرمیٹری ہڈیوں کو بھی مضبوط کرتے ہیں آپ کے پاس جو فیٹ آن دو میٹ ہوتا اس میں وائٹیمنٹ کے ٹو ہوتا ہے وائٹیمنٹ کے ٹو کے بغیر وائٹیمنٹ ڈی باڈی میں اپنا فنکشن پر فارم ہمیں نہیں کر سکتا تو یہ تو آپ کی ہڈیاں بھی مضبوط کرتے ہیں آپ کو یہ کہنا ہے کہ کھانا ضرور چاہیے یہ جو میٹس ہیں کہ کھانے سے نقصانات ہوتے ہیں یہ بالکل غلط ہے ضرورت سے زیادہ کھایا جائے تو نقصانات کسی بھی چیز کے ہو سکتے ہیں اچھا یہ بتا دیجئے گا وہ لوگ جن کو سٹمک کے ایشیوز ہیں کولیسٹرول ان کا بڑا ہوا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس طرح کی کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے وہ آوائیڈ کرتے ہیں ان لوگوں کو بیف یا مٹن یہ کھانا چاہیے یا نہیں ہفتے میں ایک بار اگر یا دو بار یہ لوگ بیف اور مٹن لیتے ہیں جو کہ سلو کوکت ہے ویل کوکت ہے اور پرائیڈ نہیں ہے تو ان کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے جن لوگوں کو کولیسٹرول کی شکایت ہے میں ان کو ریکمینٹ کروں گی کہ آپ یخنی آلیں آپ مٹن کی یخنی لیں آپ مٹن کی ہڈیوں کی یخنی آلیں آپ بیشک بیف کی ہڈی کی یخنی لیں جب ہمارے پاس یخنی بنتی ہے خاص کر کے جب آپ اس کو ڈھک کے بناتے ہیں تو جو پانی کے مولیکیوز ہوتے ہیں اس کے اندر مٹکے کے اندر یا پھر ہانڈی کے اندر جس میں آپ بنا رہے ہوتے ہیں وہ ہڈی کنیکٹیو ٹیشو ہوتا ہے اس کو بریک کر کے اس میں سے گلاس آف مولیکیوز ریلیز کرتے ہیں گلایکوز آمینو گلایکنز اے گلایکوز آمینو گلایکنز جو ہیں آپ نے سپلیمنٹس کے نام بڑے مشہور سنوں گے کانڈرائٹن سلفیٹ ہائیلونونک ایسی گلوکوزامین یہ سب ہمارے پاس سپلیمنٹس میں موجود آ رہے ہیں ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے یہ سب کے سب اکٹھے ان ہڈیوں میں موجود ہوتے ہیں جن کی اگر ہم یخنی بنا لیتے ہیں اس میں کیلشیوم مگنیشیوم یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں تو یہ چیزیں آپ کی باڈی کے لیے ضروری ہیں اور اور بھی اسے بہت سارے منرلز موجود ہوں گے مجھے یقین ہے جو بھی تک لیبارٹریز میں ڈسکور ہی نہیں ہوئے ہیں اگر آپ ایک یا دو بار لیتے ہیں مٹن یا بیف بیلکک تو اس میں آپ کے پاس گوڈ فیٹس ہوں گے جو کہ آپ کے بیٹ فیٹس کو نیچے لے جانے میں مدد کریں گے وہ آپ کے بیٹ فیٹس کو بڑھائیں گے نہیں اچھا ڈسکور ہی بھائی کوئی اور چیز جیسے کہ کہتے ہیں کہ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بڑا ضروری ہے ایک تو آپ نے یخنی کا ذکر کیا عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ سپیشلی خواتین کو یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ جتنا ہو سکتے ہیں یخنی پیئے ایمیون سسٹم آپ کا سٹرانگ ہوگا آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی ویسے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ہفتے میں دو دن ایسا رکھ لیں کہ ایک دن بڑا گوشت آپ نے بھنا ہوا کھا لیا اور ایک دن چھوٹا گوشت کھا لیا سپیشلی ان لوگوں کے لیے جنہیں جوڑوں کا مسئلہ ہے یہ جنہیں کچھ بھی جیسے سردیاں آگئے ہیں سردیوں میں جوڑوں قدر زیادہ ہوتا ہے تو کیا یہ مفید ہے کہ آپ اس طرح سے ایک روٹین بنائیں بے ہر مفید ہے بے شک آپ ہفتے میں تین دن ایسے کریں اور میں تو کہتی ہوں ہر کھانے کو آپ یخنی میں بنائیں ہر کھانے کو آپ یخنی میں کوک کریں اور خواتین کے لیے یخنی تو آپ کے پاس یوت سیرم ہے یخنی میں سے جو مولیکیوز جنہ کا میں نے نام لیا ہے یہ نکلتے ہیں ان میں ابیلیٹی ہوتی کھانے کا طرپک افیکٹ ہوتا ہے یعنی یہ باڈی میں جا کے وہ جگہ ڈھونتے ہیں جہاں جہاں پہ کالیجن کم ہے یہ جو تیشو آپ کی سکن کے الاسٹسیٹی تناو یوت کے لیے رسپونسیب ہے یہ بھی کالیجن ہے جہاں جہاں پہ کالیجن ڈیمیج ہوتا ہے چاہے وہ میری جوئنٹ کا کالیجن ہے میری کارٹلیج کا کالیجن ہے میری بلد ویسل کالیجن باڈی میں ہر جگہ پریزنٹ ہے میری بلد ویسل کا کالیجن ہے میری آنکھوں کا کالیجن میری سکن کا کالیجن ہے جہاں جہاں ڈیمیج ہوئے اس کو جا کے ریپیئر کرے گا اپنا ہر کھانا یقنی میں بنائیں ایک شوڑ بھی کچن ایسنشیل یہ آپ کی کچن کا ایسنشیل ہونا چاہیے اچھا ڈاکس سب بھی یہ بتائے گا آپ نے کھانے کے فوائد بتا دیئے نا کھانے کے نقصانات کیا ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ گوشت نہیں کھاتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں سبزیاں اور ڈالیں پریفر کرتے ہیں یا پھر بلکل بھی ٹچ نہیں کرتے گوشت کو ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیے اس کے نقصانات کیا ہوں گے گوشت کو اگر بلکل یہ ایوائیڈ کیا جائے سب سے پہلے تو آپ کے پاس جسم میں وائٹAMین بی 12 کی کمی ہو جاتی ہے miteinander By 12 ہمارے nervous function میں بھی involved ہے reflexes میں بھی involved ہے ہمارے جسر میں جسر میں موجود پورٹین ہوتی ہیں وہ high quality پورٹین ہوتی ہیں اور اس میں سارے ضروری جسر پورٹین کے essential seminars present ہوتے ہیں plants اور plant based آپ کے پاس sources میں بھی ہوتے لیکن وہ low quality پورٹین ہوتے ہیں پھر آپ کو کسی nutritionist سے کسی ڈاکٹر سے ایکسپرٹ سے آپ کو فوٹ کومبینیشنز تیار کروانے چاہیے جس سے آپ کو پتا ہو کہ اگر میں یہ پلانٹ کی کومبینیشنز دناؤں گا تو میں اپنے جسم میں جو پروٹین ہے اس کو پوری لے رہا ہوں جو لوگ ایٹھلیٹک روٹین پولو کرتے ہیں جو لوگ ورک آؤٹ کرتے ہیں ان کے پاس تو اگر انہوں نے مسل بیلڈ کرنا ہے یہ ایون کے لین باڈی ماسک بھی مینٹین کرنا ہے اچھی ہائی اپنے ورک آؤٹ کے بعد جو ڈیمیج ہے اس کو ریپیئر کر ہی نہیں سکتے ہیں اور اگر آپ پروٹین کام دیں گے انمال سورس سے تو آپ کی باڈی کی ایمیونٹی نیچے جائے گی یہ آپ کو افیکٹ کرے گی جلدی سے لاس میں ایک اور چیز مجھے بتا دیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چاپ گروسری کرنے گئے اپنے گوشت خرید دیا وہ چاہے مٹا نہ ہے وہ چاہے بیپ ہے آپ نے خرید لیا اس کے بعد گھر آتے ہیں آپ اس کو واش کرتے ہیں پیسیز منا کے آپ اسے فریز کر لیتے ہیں اچھا ہوتا یہ ہے کہ اب پھر آپ نے جو ہے وہ فریزر سے نکالا اور جب وہ اپنی نارمل پوزیشن میں آ گیا بلکل جب وہ آپ نے اس کو پکا لیا لیکن کبھی کبار ایسا ہوتا ہے وہ دیفریز کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں اچھا مقدار زیادہ ہے باقی اٹھا کے واپس رہ دو یعنی دیفریز سے واپس فریز تو یہ جو چیز ہے یقینا گوشت کی افادیت کو کہیں نہ کہیں متاثر تو ضرور کرتی ہوگی ڈیفینیٹلی ویری گوڈ کوئیسٹن آپ نے جب ایک بار باہر نکال لیے نا فریزر سے اور اگر آپ کے پاس آئیس کرسٹلز انٹیکٹ رہے ہیں اس کے اوپر وہ پگھلے نہیں ہیں تو آپ جو ہے واپس اس گوشت کو رکھ سکتے ہیں ایک بار گوشت کے جس حصے پر آئیس کرسٹلز آپ کے پگھل گئے ہیں اور وہ پانی میں چلے گئے ہیں اب آپ نے اس گوشت کو واپس فریز نہیں کرنا اب اس کو پکا لیں اور پکا کے فریز کر لیں اس پروسس کو سبلیمیشن کہتے ہیں یہ سبلائم ورنہ اب یہ آپ کے پاس اس میں مائیکروبز انفیکشن جو ہے وہ پینیٹریٹ کرے گی اگر وہ پروزن ہی تھا کٹ کے واپس رکھیں اگر اس کے اوپر سے برف پگھل گئے پکا کے فریز کریں ویسے مت کریں ورنہ انفیکشن جائے گی انتر ٹھیک ہے لوگ صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے گفتگو کرنے کے لیے اور جو لوگ بہت زیادہ شاکین ہوتے ہیں گوشت کے یا پھر بہت زیادہ شاکین ہوتے ہیں کہ جی گوشت کے علاوہ آپ نے کلیچیاں بھی کھانی ہیں تو پلیز زرہ کھائیں ضرور لیکن احتدال کے ساتھ اور جہاں تک یہ فریز کرنے والی بات ہے تو میرے خیال میں پھر طریقہ کا ریسہ اختیار کیا جائے کہ چھوٹے چھوٹے پیکٹس بنا کر ایک ٹائم کے یوز کے حساب سے پھر ہم فریز کریں فریز کر سکتے ہیں اور یہ بہتر بھی رہے گا